اور ملک میں گندم کے شدید بہران کے باعث آٹا ستر روپے پی کلو تک فروخت ہو رہا ہے اوپوزیشن ارکان پارلیمنٹ میں اس بہران کو حکومت کی ناقص منصوبہ بندی اور ناہلی قرار دیتے ہیں تو حکمران جماعت کے ارکان کا آٹا بہران پر جلد کابو پانے کا دعویٰ ہے جبکہ بعض ارکان اسے وفاق اور صوب دونوں کی کتاہی تصبر کرتے ہیں آٹا ہے مثلا چینی ہے گھی ہے اس کا تو حکومت کو ادراک ہوتا ہے اور ویل بیفور ٹائم انہوں نے اگلے پورے سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے افغانستان بھیجی اسی لیے کہ ہم امپورٹ کریں ورنہ ہم تو ذریعی ملک ہیں بھائی ہمارے ہر سال گندم سرپلس ہوتی ہے ہمیں گندم کا کبھی مسئلہ نہیں ہے اور بہت ساری چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے حکومت کو بہت پہلے پریامٹ کر لنا چاہیے تھا اگر آپ نے سارا کا سارا ساری کی ساری گندم سمگل کروا دیا یہ ہو گئی ہے یہ روکی نہیں ہے جو کہ صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پورے سینٹل اسیا میں جا رہی ہے اس میں وفاق کی بھی کوتائی نظر آتی ہے اور سباہ حکومتوں کی بھی کہنے کی غلطیاں نظر آتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گندم وافر بغدار میں پاکستان میں پیدا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے پڑو سی ملک ہے افغانستان یہاں بڑے پیمانے پر سمگلنگ ہوتی ہے سندھ میں ٹرانسپورٹرز کی سٹرائک تھی دوسرا کے پنجاب نے بہن لگایا ہوا تھا انٹر پروینچل مومنٹ کا انہوں نے کہا دونوں مسئلے اڈریس ہو گئے ہیں اور ٹیوزڈے تھا کہ نارمل ہو جائے گی سپلائیز مل مالکان کے ہاتھوں میں عام غریب انسان کے آٹے اور چینی کی قیمتوں کے معاملات ڈال دیں گے پھر تو یہی رونا رونا عوام روئے گی کہ سبتر روپے میں بھی آٹا نہیں مل رہا وہ لوگ جن کے فلور میلز ہیں وہ کون لوگ ہیں اس پر کیوں ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ساری حکومت کی کوتائی ہے حکومت کو پتا ہے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑے اور کوئی بہران ہے نہیں سارا جو ایک زخیرہ ہوا پڑا ہے